سیرا's Kitchen پاکستانی کیزین اور انڈین کیزین ریسپیز بی سیرا کھان اسلام علیکم میں ہوں سارا خان امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی رزق کو روزی میں برکت عطا فرمائے آمین آج میں آپ کے لئے چکن ویڈیٹیبل کورن سوپ کی ریسپی لے کر آئی ہوں تو چلیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو پروبط مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں چکن بون کے ساتھ میں نے ایک کلو چکن ہے جسے میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اب یہ میں تب تک بوائل کروں گی جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گل نہ جائے جب بھی آپ سوپ بنائیں تو کوشش یہی کریں کہ چکن آپ بون کے ساتھ ہی لیں چکن جو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا بہت اچھے طریقے سے چکن گل گیا تھا میں نے اسے بون سے الگ کر کے اچھے طریقے سے شرٹ کر کے رکھ لیا ہے اب نیکس پوسیجر میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے اچھا سب سے پہلے دیکھیں میں نے پین میں مکھن لے لیا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر مکھن ہے مکھن میں ساتھ ہی میں ویڈیٹیبلز ڈال دوں گی ویڈیٹیبلز آپ کی اپنی چوائیس ہے جو جو ویڈیٹیبلز آپ کو پسند ہیں آپ وہی ڈالیں میں فی الحال اس میں گاجر شملا مرچ اور سویٹ کارنز ڈال رہی ہوں ان کی کوئی بھی خاص قوانڈرٹی نہیں ہے یہ آپ کو جتنی پسند ہیں اگر آپ اوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں یہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون گاجر لے لی ہے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے سویٹ کارنز لے لی ہے ایسی طرح تین سے چار ٹیبل سپون میں نے شملا مرچ لے لی ہے اب ان کو زیادہ ہم نے کوئی بھوننا نہیں ہے ساتھ ہی اب میں نے جو شرد کیاوہ چکن ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ مکھن کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ بھی تھوڑا سا فرائی ہو جائے اور اچھا سا ایک فلیور چکن کے اندر بھی چلا جائے مکھن کا تھوڑا سا ہی نے ہمیں فرائی کرنا ہے اب یہ ہو گیا ہے اچھے طریقے سے فرائی سبزیاں بھی چکن بھی اب میں اس میں مسالے شامل کرنے لگ گئی ہوں سبزیاں اور چکن اچھے طریقے سے سوڑے ہو گیا ہے اب میں اس میں مسالے شامل کرنے لگی ہوں ایک چھوٹی چمچ کالے مرچ بھر کے میں نے اس میں ڈال دیئے نمک میں نے ایک چھوٹی چمچ ڈال دیا ہے اب نمک جو آپ اپنے حضب زائقہ حضب ضرورت ڈال سکتے ہیں کم تیز کر سکتے ہیں کیونکہ چکن جب میں نے بوائل کیا تھا تو اس ٹائم بھی میں نے نمک نہیں ڈالا تھا اس لئے بھی میں نے اس میں ایک ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اب میں اس میں جو چکن کی یخنی ہے وہ ڈال رہی ہوں دیکھیں یخنی کو اچھے طریقے سے آپ چھان لیں تو بہتر ہے تاں کہ کوئی ہڈی بغیرہ جو ہے وہ بلکل بھی نہ سوپ میں جائے اچھا ایک پاول میں آپ پانی لے لے پانی جو ہے وہ رونٹم پریشر کا ہونا چاہیے نہ ہی چھنڈا اور نہ ہی گرم ہونا چاہیے اب یہ پانی میں نے تقریباً دو کپ لیا ہے اب اس دو کپ پانی میں میں ساتھ ٹی سپون بھر بھر کے کون سٹارچ کے ڈالوں گی اور اچھے طریقے سے یہ بیٹر ہم تیار کر لیں گے جب سوپ اچھے طریقے سے اس میں بوائل آ رہا ہو اسی ٹائم پہ ہم نے یہ جو بیٹر تیار کیا ہے کارن فلور کا یہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ساتھ آپ بیچ میں چمچ جو ہے وہ چلاتے رہیں کیونکہ اگر ہم چمچ نہیں چرائیں گے تو لمس اس میں بن جاتے ہیں کون سٹارچ کے یا کبھی بھی ہم کوئی بھی اس طرح کی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ چمچ اس میں چلاتے رہنا چاہیے اچھا اب میں اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون کے برابر سوئے ساس ڈال رہی ہوں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے آپ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا فلیور زیادہ تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہیں پسند تو ایوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اچھا میں نے وائٹ سر کا اس میں ایڈ کیا ہے یہ تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون کے برابر ڈال دیا ہے اب جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے لگے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ سوپ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے ایک ادت انڈا لے کے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اب انڈا جو ڈالنا ہے وہ آپ نے انڈا ڈالنے کے فوراں بعد آپ نے بیٹ میں چمچ نہیں چلانا تھوڑا سا ریسٹ دیں گے تقریباً ٹین ٹو ٹوینٹی سیکنڈ کا اس کے بعد پھر آپ نے چمچ چلانا ہے تو اس سے انڈا جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے نکھرا نکھرا لگتا ہے اگر آپ فوراں سے اس میں چمچ چلائیں گے تو وہ بلکل ہی ایک عجیب سا تھکنس اس میں آ جاتی ہے اور وہ دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں لگتا سوپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتی ہوں جی ویورز میں امید کرتی ہوں یہ سوپ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا جب یہ ریسپی ہماری ٹرائے کریں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک بھی کریے گا زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے گا اور جن ویورز نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بہت شکریہ آپ ٹائم لگار کے ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر کوئی آپ کی رائے ہے یا آپ کی کوئی فرمائش ہے تو کومنس کے ذریعے ضرور بتائیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ